اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے فوجی سی میٹ کمپنی لیمیٹڈ یعنی کہ ایف سی سی ایل تو ایف سی سی ایل پر جو میں نے اپنی لاس ویڈیو بنائی تھی اس کو آل موس تو منت پلس ہونے والے ہیں بٹ فلحال کے گڑی اس کی موجودہ جو صورتحال ہے وہ مجھے تھوڑی سی اٹریکٹیو محسوس ہو رہی تھی جس کی بیس پر مجھے لگا کہ اب اس پر ایک اپ ڈیٹ بنا لی جائے تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے ایف سی سی ایل کا سب سے پہلے اس کے پریویس سسٹری کا ایک ہلکا بھلکا سا اورویو کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کرنٹ سیچویشن کو ڈسکس کریں گے تو اس پوائنٹ سے میں سٹارٹ اپ لے رہا ہوں تقریباً دوہزار تیرہ دسوے مہینے کا سال تھا اور دوہزار تیرہ دسوے مہینے میں ایف سی سی ایل ٹریڈ ہو رہا تھا تقریباً نائن روپیس کے آس پاس تو نائن روپیس سے آپ لوگ اس میں اپ سائٹ کا پریشر دیکھ سکتے ہیں بائرز اسے لے گئے سیدھا فورٹی تھری روپیس تک اور یہ جو اس کا فورٹی تھری روپیس کا لیول ہے یہ اس کا اب تک کا آل ٹائم ہائی ہے اس ہائی سے اوپر ابھی تک ایف سی سی ایل نے اپنا سیکنڈ ہائی نہیں بنایا یہ اس نے بنایا تھا تقریباً دوہزار سترہ پہلے مہینے میں تو اس ہائی کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی سٹرانگ سیل سائٹ کا ہمیں پریشر دیکھنے کو ملا اور سیلرز نے اس میں اپنا ایک لوگ کریئٹ کیا ٹین روپیس کا یعنی آلموچ دوہزار تیرہ مالا جو اس کا لوگ تھا وہ نائن روپیس کا تھا اور یہ جو اس نے لوگ کریئٹ کیا یہ ٹین روپیس کا تھا اس کے بعد پھر اگینہ میں ایک اپ سائٹ کی موومنٹ اس میں دیکھنے کو ملی اور ٹونٹی فائی روپیس تک اسے بائرز لے گئے اور اس ٹونٹی فائی روپیس کے بعد سے لے کر سٹیل اب تک ایف سی سی ایل میں جو ایک اوورال ٹرینڈ چلتا ہوا آ رہا ہے اس کی پریویس ہسٹری سے وہ اس کا کافی سٹرانگ ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور اس وقت یہ ٹریڈ ہو رہا ہے تقریباً 11 روپیس کے آس پاس تو اب اس کی کرنٹ سیچویشن کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کچھ لیولز کریئٹ ہو رہے ہیں 15 روپیس کا اس میں ایک میجر ریزسٹنس اس کا کریئٹ ہو رہا ہے اسی طرح اس میں جو ایک نیر اور شارٹ ٹرم کا ریزسٹنس کریئٹ ہو رہا ہے وہ یہ 13 روپیس کا لیول ہے 11 روپیس کا اس میں ایک شارٹ ٹرم کا سپورٹ کریئٹ ہو رہا ہے اور ساڑھے دس روپیس کا اس میں ایک نیکسٹ سپورٹ کریئٹ ہو رہا ہے آلموسٹ آپ یوں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ساڑھے دس سے گیارہ روپیس کا ایک سپورٹ زون بھی آپ بنا سکتے ہیں اور جو اس میں لاسٹ اور جو اس کا سب سے میجر سپورٹ ہے وہ یہ نائن روپیس والا لیول ہے یعنی کہ وہیں دوہزار تیرہ والا ہمارا لوگ اس کے علاوہ اس میں سب سے جو ایک امپورٹن چیز کریئٹ ہو رہی ہے وہ یہ اس کی ٹرینڈ لائن ہے جس کو آلموسٹ ملٹیپل ٹائم جو ہے ایف سی سی ایل نے ایز ارزیسٹنس رسپیکٹ کیا ہے ریسنٹلی بھی ویکلی ٹائم فریم کے مطابق ہمیں اسی ٹرینڈ لائن سے ہی ریجیکشن دیکھنے کو ملی ہے تو اس ٹرینڈ لائن کو آپ لوگوں نے لازمی فرسٹ پریارٹی میں رکھنا ہے کیونکہ یہی ٹرینڈ لائن ہے جس نے اس کے اوبرال ڈاؤن ٹرینڈ کو ہولڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو اب چلتے ہیں اپنے ڈیلی ٹائم فریم کی جانب جی تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایف سی سی ایل کے ڈیلی ٹائم فریم کی کرنٹ سیچویشن اوپن ہے اچھا اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے جو اس میں اپنی پریویس پریڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایف سی سی ایل نے ہمارے پریویس پوائنٹ اف یو کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا تو میں نے سکرین شارٹ لیا ہوا ہے اپنی پریویس ویڈیو کا تو یہ والا وہ ایریا تھا جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تقریباً یہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا تھا ساڑھے بارہ روپیز کے آس پاس تو میں نے اس میں سے دو ہی سینیریوز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے تھے پہلا جو میرا سینیریو تھا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ تھرٹین روپیز والے لیول کو اپ سائٹ کی جانے بریک کر دیتا ہے تو ہم اس چینل کی اپر ٹرینڈ لائن تک اس کو جاتا ایکسپیکٹ کریں گے اور جو اس میں ایک میرا سیکنڈ سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے اس کو کرنٹ سیچویشن تھرٹین روپیز کے لیول تک جاتا ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر is تھرٹین روپیز کے لیول سے اگر ہم اس کو اس چینل کی لور ٹرینڈ لائن تک آتا ایکسپیکٹ کریں گے اور اس لور ٹرینڈ لائن سے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں بھائی سائٹ کا پریشل دیکھنے کو ملتا ہے تو JIM'reey ہم اس کو اپر ٹرینڈ لائن تک جاتا ایکسپیکٹ کریں گے بٹ اگر ہمیں یہاں سے پریشر دیکھنے کو نہیں ملتا تو ہم پھر اس کو ڈاؤن سائٹ کی جانب بریک کرتا ایکسپیکٹ کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ FCCL نے کیسی سیچویشن بنائی اچھا یہ والا وہ ایریا ہے جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے ہے جو ہمارا اس میں سے سیکنڈ سینیریو تھا جو ہم اس کو اس کی کرنٹ سیچویشن سے 13 روپیس کے لیول تک جاتا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اس 13 روپیس کے لیول سے اگین ہم اس کو ڈاؤن سائٹ کی جانے باتا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور اس ڈاؤن ٹرینڈ لائن پر ہم نے اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھنا تھا کہ اگر یہاں سے ہمیں پریشر ملتا ہے تو ہم اس کو اگین 13 تک جاتا ایکسپیکٹ کریں گے یا پھر اگر یہ یہاں سے ہمیں کسی قسم کی بھی ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملتی تو ہم اس کا بریک آوٹ ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ الحمدللہ FCCL نے ہمارے سیکنڈ سینیریو کو یہاں پر ایز ایٹیز فالو کیا کیونکہ تھرٹین روپیز کے لیول سے جب آپ لوگوں نے اس میں ڈاؤن سائٹ کا پریشر دیکھا تو اس ایریا کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کسی قسم کی بھی بائی سائٹ کی ایکٹیوٹی دیکھنے کو نہیں ملی کوئی بھی ہائیر ہائی ہائیر کلوز کینڈل سٹک پیٹرن دیکھنے کو نہیں ملا کوئی بھی بھولش اینگلفنگ پیٹرن دیکھنے کو نہیں ملا بلکہ اس نے یہاں پر ایک ہلکی بھولکی سی گرین کینڈل بنانے کے بعد فوراں ہی اس ٹینڈ لائن کو ڈاؤن سائٹ کی جانب بریک کر دیا اور ڈاؤن سائٹ کی طرف آ گیا ٹھیک ہو گیا اب اس میں سے ہمارا جو نیئر فیوچر پلان ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ ہم اس کے ویکلی ٹائم فریم پر جا کر ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کا ویکلی ٹائم فریم جو ہے وہ مجھے زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے تو چلتے ہیں اپنے ویکلی ٹائم فریم کی جانے جی تو ہم ویکلی ٹائم فریم پر آ گئے تو اب بات یہ ہے کہ ایف سی سی ال میں سے ہم نیئر فیوچر جو ہے وہ کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو اس وقت یہ ٹریڈ ہو رہا ہے تقریبا 11.37 روپیس کے آس پاس اور جو اس میں سے مجھے یہ جو تین چار کینڈل سٹک پیٹرن اس نے کریئٹ کیے ہوئے ہیں ساڑھے دس روپیس کے لیول سے یہ مجھے کافی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہیں جس کی بیس پر یا آپ یوں کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے میں نے جو ہے آج ایف سی سی ال پر ایک اپ ڈیٹ بنانا ضروری سمجھا مجھے جو ہے یہ سیدھا کم از کم اس اپر ٹرینڈ لائن تک جاتا نظر آرہا ہے سب سے پہلی بات اب اس اپر ٹرینڈ لائن کو اگر تو یہ بریک کر دیتا ہے یہاں پر تو پھر بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے سیدھا اس 13 روپیس کے لیول تک جانے کے اور پھر اس 13 روپیس کے لیول سے اگین یہ ہمیں ایک ڈاؤن سائیڈ کے موو دکھا سکتا ہے دوبارہ 11 روپیس تک کی کیونکہ پھر آپ یوں کنسیڈر کریں ہے کہ یہ اس رینج میں خود کو مینٹین رکھے بٹا آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ آپ لوگوں نے کم از کم اس ٹرینڈ لائن پر اس کی ایکٹیوٹی کو ضرور دیکھنا ہے اگر یہ اس ٹرینڈ لائن کو بریک کر دیتا ہے تو ہم 13 روپیس تک کی اس کی ایک موو ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر 13 روپیس سے بھی اس میں چانسز ہیں اگین ڈاؤن سائیڈ کے بٹ جب یہ اس ٹرینڈ لائن کو بریک کر دے گا تو پھر میں سیونٹی پلس پرسنٹ اس چیز پر شیور ہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان فیوچر اس 13 روپیس والے لیول کو بھی بریک کر دے اور سیدھا 15 روپیس کے لیول تک کی موو ہمیں دکھا دے بٹ یہ سیکنڈری پورشن ہے اس کا آپ لوگوں کا جو مین فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ٹرینڈ لائن کی ایکٹیوٹی اور 13 روپیس والے لیول پر ایکٹیوٹی دیکھنے کی تو یہ بیسکلی اس میں سے ایک سینیریو بننے کے چانسز ہیں اب اس سینیریو کے بننے کے جو بیک اینڈ پہ ریزنز ہیں وہ کافی سٹرانگ ہیں کیونکہ ایک تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کافی سٹرانگ ڈاؤنٹرینڈ میں چلتا ہوا آ رہا ہے پریویس ہسٹری سے بٹ یہاں پر جو ہے اس نے ایک ٹرینڈ لائن کریٹ کی اپ سائٹ کی یہاں پر اس نے ایک پیٹرن کریٹ کرنے کی کوشش کی اس ایریا پر اس نے جو ہے اس پیٹرن کو بریک کیا اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لیکویڈیٹی جو ہے وہ سٹر پلاسس کی صورت میں یہاں پر ٹھہری تھی اس نے اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرنے کے بعد ان کو یہاں پر ایبزارف کیا اور اس سپورٹ سے یعنی کہ ساڑھے دس روپیز والے لیول سے اس نے یہاں پر سپورٹ لی اور سپورٹ لینے کے بعد آپ لوگ اس میں اپ سائٹ کا پریشر بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو کینڈر سٹک پیٹرن دنے ہوئے ہیں وہ بھی کافی سٹرنگ بائی سائٹ کی فیور میں ہیں اسی طرح اب اس میں سے جو اس کا ایک سیکنڈ سینیریو بن سکتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو جلدی سے گائیڈ کرتا چلوں کہ سی فار اگزامپل یہ جو ہمارا فرسٹ سینیریو ہے یعنی کہ اس اپر ٹرینڈ لائن تک جانے والا یہاں پر آنے کے بعد یہ ہم نے سینیریو تو وہ ڈسکس کیا ہے جب یہ ٹرینڈ لائن بریک ہو جائے بٹ اگر یہاں سے ہمیں ریجیکشن دیکھنے کو ملتی ہے سی فار اگزامپل اس ایریا سے تو پھر ہم اس کو اگین ساڑھے دس روپیز کے لیول تک آتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے پھر زیادہ تر چانسز یہ بھی اس میں سے بن سکتے ہیں کہ یہ سیدھا اس نائن روپیز والے لیول تک آئے اور پھر اس نائن روپیز والے لیول سے اگین یہ ہمیں اس اپ ٹرینڈ لائن تک کی موو دکھائے کیونکہ تب یہ جو اپ ٹرینڈ لائن ہے اس کی یہ اس وقت اس ایریا تک تو پہنچ ہی گئی ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ بیسیکلی اس میں سے اس کا ایک سیکنڈ سینیریو بن سکتا ہے اس سیکنڈ سینیریو کے بننے کے بیک اینڈ پہ جو ریزن ہے وہ جسٹ یہ اس کی ٹرینڈ لائن ہے کہ اگر تو یہ اس ٹرینڈ لائن کو یہاں سے ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر ہم اس کو سیدھا نائن روپیز کے لیول تک آتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے اور پھر اس نائن روپیز کے لیول سے میں اس میں بہت زیادہ شیور ہوں کہ ہمیں اگین اس اپ ٹرینڈ لائن تک کی موو ملے گی کیونکہ اب آ جائیں اسی پرانے دوہزار تیرہ والے لو پر یہ والا تو یہ وہ لو ہے جو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہم ابھی اس کو فردر ڈسکس کریں گے یہ اس کا کافی سٹرانگ لو ہے نائن روپیز والا تو اگر یہ اس ٹرینڈ لائن کو یہاں پر ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر ہم اس کو سیدھا اس نائن روپیز کے لیول تک آتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اس کے دوہزار تیرہ والے لو تک ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بیسیکلی ایک شارٹ سا اپ ڈیٹڈ انیلیسس ایف سی سی ایل شیئر کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ نیئر فیوچر ایف سی سی ایل ہمارے ان دو سینیریوز میں سے کس سینیریو کو فالو کرتا ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم